بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے مرہومین کو عصال سواب یعنی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مرہومین کے لئے آپ کر سکتے ہیں یعنی دنیا میں ہر اچھا کام مرہومین کے لئے کر سکتے ہیں اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے یعنی نیت آپ زبان سے نہ بھی جاری کریں تو اس کا سواب جو ہے وہ مرہومین کو پہنچ جائے گا مثلا آپ شادی وغیرہ ولیمہ میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اپنے پاس جو ہے وہ ایک توفہ لے کر جاتے ہیں گفٹ لے کر جاتے ہیں چاہے وہ پیسی کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی تصویر وغیرہ یا کوئی نہ کوئی آرٹیفیشل توفہ آپ لے کر جاتے ہیں اسی طرح جب آپ فوتگی وغیرہ پر جاتے ہیں تو پھر بھی توفہ لے کر جائیں وہ کیا ہوتا ہے وہ عصال سواب ہوتا ہے یعنی کام از کام آپ سورہ الحمد ایک دفعہ تین دفعہ سورہ توحید کو پڑھ کر یا سورہ یاسین پڑھ کر اس لیے کہ آپ جا رہے ہیں عصال سواب دینے کیلئے اور جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تو آپ کیسے دیں گے اس لیے آپ مو اٹھا کر نہ لے جائیں اور جا کر وہاں پر کھانا کھا کر جو ہے وہ مو صاف کر کر نہ آ جائیں بلکہ آپ کچھ دیکھ کر آئیں اس کا طریقہ جو ہے شریعت نے بہترین بتایا ہے کہ آپ نماز کی شکل میں بھی مرہومین کو پچا سکتے ہیں اور روزہ قرآن مجید وغیرہ پڑھ کر اور اس کے بعد نظر و نیاس یعنی ان کے نام پر آپ کسی کو کھانا کھلائیں اور ان کے نام پر جو ہے وہ پانی وغیرہ کا بندوبست کر دیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ برابر ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس کے بعد ہے سورہ توحید سورہ یاسین کا ذکر کرنا اور دو رکت حدیعہ والدین والدین کے لیے دو رکت حدیعہ پڑھیں اور اس کا طریقہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے والدین کے لیے حدیعہ جو دو رکت نماز پڑھنی ہے صدقہ کریں زیادہ زیادہ اپنے والدین کے لیے اپنے مرہومین کے لیے صدقہ کریں اور نظر میں جو کچھ بھی بقات ہیں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ مرہومین کے لیے جو ہے وہ بھیچیں کھانا کھلائیں اور غریبوں اور مسکینوں کو لیکن آپ کی توفیق نہیں ہے آپ کے اندر اتنی ابھی طاقت نہیں ہے تو جو کچھ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں کہ جو آپ کی زندگی میں بدل کے راکھ دے گا جب شبہ جمعہ آتی ہے جمعہ رات کی رات آتی ہے تو ہر مرنے والا جو ہے وہ اپنی گھر کی طرف دوڑتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر اپنے گھر والوں کے دروازے پر بیٹھ جاؤں شاید یہ میرے لئے کچھ نہ کچھ توفہ بیجے صدقہ و خیرات کرے نماز پڑے قرآن کی شکل میں میرے لئے جو ہے وہ کوئی گفٹ بیجے توفہ بیجے تو کہتے ہیں ایک شخص نے دیکھا کہ قبرستان میں سب دوڑ رہے ہیں ہر ایک شبہ جمعہ کو کوشش کرتا ہے کہ میں گھر چاہوں لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جو مطمئن بیٹھ کر وہاں پر جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے تو ایک شخص گیا اور کہنے لگا کیا وجہ ہے ہر کوئی جو ہے وہ گھر میں جانے کی کوشش کر رہے آپ کیوں نہیں جا رہے اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک ایسا کام کر کے آیا ہوں جس کی وجہ سے اب میں مطمئن ہوں اور میرے نام آمال میں برابر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں ہر روز نیکیاں لکھی جا رہی ہیں تو اس نے کہا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو آپ نے جو ہے وہ کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے اتنا بڑا جو ہے وہ برابر صدقہ اور خیرات جو ہے وہ مل رہا ہے تو اس نے کہا کہ جاؤں جا کر صبح صویرے دیکھنا فلان جگہ پر میرے بیٹے جو ہیں وہ ایک کاروبار کرتے ہیں اور جا کر اس کو ان کو دیکھنا کہ وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے میں مطمئن ہوں تو کہتے ہیں وہ اس شخص کی آنکھ کھلی خواب جو دیکھا صبح صویرے اسی جگہ پر پہنچا دیکھا کیا دیکھا کہ تو وہ سب سے پہلے تو اس نے سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کو خوش خبری دیتا ہوں کہ آپ کے والد میری خواب میں آئے ہیں اور مطمئن ہیں اور جنت میں لطف اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ سلام دیا اور خوش خبری دی اس کے بعد کہا کہ انہوں نے کون سامل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہیں تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ یہ آپ نے دو شعب دیکھی ہیں ایک شعب یہ ہے اور ایک شعب جو ساتھ والی ہے کہا کہ ایک شعب ہم اپنا جو ہے وہ اس سے خرچہ نکال رہے ہیں اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا اور ایک شعب وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے غریبوں کے لیے ہے مسکینوں کے لیے ہے اس سے جو آمدن آئے گی نا وہ ہم اللہ کے لیے میں خرچ کریں گے تو اس نے کہا کہ دیکھو نہ اس میں کمی آ رہی ہے اور نہ اس میں کمی آ رہی ہے یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایسا سیٹ اپ بنائے ایسا کوئی کام کر جائے کہ پرابر نامہ عمال میں اس کے صدقہ و خیرات جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے اس لیے آپ جو ہے وہ دنیا میں ایسا کام کر جائیں کہ تاکہ آپ کی شبہ جمعہ اور ہر روز آپ کے نامہ عمال میں جو ہے وہ سواب لکھا جا رہا ہے موسیقا 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 موسیقا